بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ون اور چپٹر نمبر ون جس کا نام ہے فنکشنز اینڈ لیمٹس اور اس چپٹر میں ہم اس لیکچر سے ایکسرسائز 1.5 سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز 1.5 کا پہلا کوسٹن ہے ڈراؤ ڈی گرافز یعنی کہ ہمیں ایکویشنز گیون ہیں اور ہم نے ان کے گرافز ڈراؤ کرنے ہیں ڈراؤ ڈی گرافز آف فالنگ ایکویشنز یا گیون ایکویشنز آف فالنگ ایکویشنز اچھا اس میں جو ہے چار پارٹس ہمیں گیون ہے چار پارٹس مطلب کہ ہر ایک پارٹ میں ہمیں ایک ایکویشنز گیون ہے جس کا ہم نے گراف ڈراؤ کرنا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں اس میں سے دو پارٹس میں اس میں سالو گرہ دوں گا ٹھیک ہے باقی دو پارٹس آپ خود سے پریکٹس کریں گے پہلا پارٹ جو ہے اس میں ہمیں ایکویشنز گیون ہے ایکس سکیر پلس وائی سکیر از ایکل ٹو نائن یہ ہمیں ایکویشنز گیون ہے اور ہمیں کہا گیا ہے دو پارٹس ہمیں گیون ہے اب اس کا گراف کس طرح سے ڈراؤ کرتے ہیں گراف ڈراؤ کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک تو ایکس وائی پلین ہونے چاہیے ایکس وائی ایکسز آپ نے وان بٹ فور میں بھی دیکھا ہم نے گراف ڈراؤ کیئے تھے تو ایکس وائی ایکسز ہمارے پاس یہ ہے نیکہ ایکس وائی پلین یا کوارڈنیٹ ایکسز ہم اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس ہونے چاہیے اس کے علاوہ ہمارے پاس پوائنٹ سونے چاہیے جو کہ ہم اس میں پوائنٹ جو ہے پلوٹ کریں اور ان کو پھر آپس میں جوائن کرتے ہیں ٹھیک ہے سمودھ لی تو ہمارے پاس ایک گراف آتا ہے تو ابھی ہمارے پاس کیا گیون ہے صرف ایک ایکویشن گیون ہے تو سب سے پہلے تو میں ایک یعنی کہ میں ڈراؤ کروں گا ایکس وائی پلین ٹھیک ہے تو پرپینڈکلر لائن کو وائی ایکسز کا جاتا ہے اس کو ہم بلکل سٹیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا گراف بھی جو ہے وہ بہتر بنے ٹھیک ہے اچھا یہ ہوگی وائی ایکسز ٹھیک ہے اسی طرح سے ہوریجنٹل ایک لائن میں ڈراؤ کرتا ہوں جس کو ہم ایکس ایکسز بولیں گے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم سٹیٹ کر لیتے ہیں اور یہ ہوریجنٹل ایکسز بن گیا ہمارے پاس اچھا یہ ہوگی ایکس ایکسز اور یہ ہوگی وائی ایکسز اور اسی طرح سے لیٹ سائٹ پہ آئیں تو یہ نیگٹیو ایکس ایکسز ہے اور ڈاؤنورڈ آئیں تو نیگٹیو وائی ایکسز ہو جائے گا اب ہم نے جو ہے ہمیں ایک ہمارے پاس ایکس وائی پلین تو آ چکا ہے لیکن اب ہمارے پاس پوائنٹس نائیں ہیں پوائنٹس کہاں سے آئیں گے جو ہمیں ایکویشن گیون ہے ایکس سکیر پلس وائی سکیر is equal to 9 یہاں سے ہم پوائنٹس جو ہے وہ فائنٹ کریں گے ٹھیک ہے پوائنٹس فائنڈ اوٹ کر کے ہم یہاں پر ان کو پلوٹ کر دیں گے چلیں اب ہم اس میں سے پوائنٹس فائنڈ اوٹ کرتے ہیں ایکویشن میں دوبارہ لکھ رہا ہوں ایکس سکیر پلس وائی سکیر is equal to 9 پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ کوئی ایک آرڈ پیئر میں آپ ایکس اور وائی کے کوارڈنیٹس لکھ دیں تو وہ ایک پوائنٹ بن جاتا ہے سپوز میں کہتا ہوں یہ ایکس ہے اور یہ وائی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ایک آرڈ پیئر کی فارم میں میں نے ایکس اور وائی کوارڈنیٹس لکھ دیئے تو یہ ایک پوائنٹ بن جاتا ہے لیکن اب یہاں پر ایکس اور وائی کی کوئی نہ کوئی ویلیوز ہونی چاہیئے ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ تو میں نے جنرل ایک پوائنٹ بتایا نا آپ کو تو یہاں سے ہم x اور y کی values کس طرح سے find کریں گے اس طرح سے ہم کر لیتے ہیں کہ چلیں ہم y is equal to اس کو equation کو پہلے جو ہے نا تھوڑا بہت ہم اس کو solve کر لیتے ہیں solve کس طرح سے کریں گے y کے لیے ہم اس کو solve کر لیتے ہیں y square is equal to 9 minus x square x square یہاں پر positive تھا right side پہ لے گے تو یہ negative ہو گیا اب اس کے بعد y کی value ہم point کر لیتے ہیں یعنی کہ y کے لیے میں اس equation کو solve کر رہا ہوں تو y کے اوپر یہاں پر square ہے تو اس square کو ختم کرنے کے لیے ہم دونوں sides پہ کیا کر لیتے ہیں square root لے لیتے ہیں تو y is equal to ہو جائے گا 9 minus x square کا square root اور ساتھ میں ہم plus minus بھی لگا لیں گے اور یہ ہمارے پاس یعنی کہ y کے لیے ہم نے اس کو solve کر لیا لیکن ابھی بھی ہمارے پاس points نہیں آئے points کس طرح سے ہیں گے اب یہ یا تو آپ اس کو x کے لیے solve کر لیتے ہیں یا پھر y کے لیے solve کر لیتے ہیں دونوں میں کوئی ایسا difference نہیں ہے اب ہم ایسا کریں گے next step ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ایک table چلیں ہم پہلے بلان دلتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں یہ x اور یہ ہے y ٹھیک ہے x کے سامنے x کی values اور y کے سامنے y کی values ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے ایک یہ table بنا لیا اب x کی values ہم خود سے assume کر لیتے ہیں ٹھیک ہے x کی values میں کہتا ہوں جی کہ x جب zero ہے تو y کی value find کر لیں وہ find ہم کر لیں گے کس طرح سے find کریں گے ہمارے پاس equation given ہے یہ equation جو ہمارے پاس آ چکی ہے جس میں یعنی کہ میں نے جو ہمیں given equation تھی اس سے میں نے یہ drive کی یعنی کہ y کے لیے find out کر لیا ہم نے تو یہاں پر ہم x کی value put کریں گے ٹھیک ہے جو کہ میں نے کہا zero ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ y کی value کیا آتی ہے چلیں for x is equal to zero ہم check کر لیتے ہیں y is equal to plus minus square root of nine minus zero ٹھیک ہے اور میں نے یہاں پر کیا کیا ہے کہ میں نے x کی جگہ zero put کر دیا plus minus nine کا square root بن جائے گا ٹھیک ہے اور nine کا square root آپ کو بتا ہے three ہوتا ہے تو یہ plus minus three آجے گا y is equal to plus minus three مطلب کہ اس سے ہمارے پاس کیا result آیا at x is equal to zero یعنی کہ جب x zero ہے تو ہمارے پاس y کی کی value ہے جب ہمارے پاس x zero ہے تو y کی value plus minus three ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم یہ لکھ دیتے ہیں plus minus three اسی طرح سے ہم اور بھی points جو ہیں یعنی کہ لے لیتے ہیں values کچھ لے لیتے ہیں x کی اور ہم ساتھ ساتھ find out کرتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ تھا at x is equal to zero اب ہم at x is equal to one بھی کر سکتے ہیں two بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے three بھی کر سکتے ہیں تو ہم ایسے کرتے ہیں میں یہاں پر positive two لے دیتا ہوں ٹھیک ہے positive two جب ہمارے پاس x کی value positive two ہے تو ہمارے پاس y کی کی value ہوگی چلیں چیک کر لیتے ہیں at x is equal to two put کر دیتے ہیں x کی جہاں اسی equation میں ہم نے input کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آجے گا y is equal to plus minus square root of nine minus two کا square کیونکہ یہاں پر x سکتے ہیں تو x کی value ہم نے two لی ہے تو two کا square یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے y is equal to plus minus nine minus four بن جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر square root already موجود ہے تو اس کو ہم solve کر لیتے ہیں plus minus square root of five ٹھیک ہے y is equal to آ چکا ہے ہمارے پاس plus minus square root of five ٹھیک ہے یعنی کہ x کی value کیا ہے two ہے تو y کی value کیا ہونی چاہیے plus minus square root of five یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں اس table میں میں ابھی ایک table بنا رہا ہوں ٹھیک ہے جس میں ہمارے پوائنٹ آ رہے ہیں ایک پوائنٹ کے بن گیا zero comma plus minus three اور دوسرا پوائنٹ کے بن چکا ہے two comma plus minus square root of five اسی طرح سے اچھا اب میں نے positive ایک value لیے تو ہم ایک negative value بھی یہی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمارے پاس جو ہے ایک order میں ہمارے پاس بن جائے points تو ہم اس کو draw کرنا اور sketch کرنا جو ہے graph کو آسان ہو جائے ہمارے لیے ٹھیک ہے تو minus two پہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ x کی value اسی طرح سے اس کو آپ solve کریں تو آپ کے پاس plus minus square of five ہی آئے گا ٹھیک ہے تو مطلب کہ یہاں پر plus minus square root of five آ چکا ہے minus two یعنی x minus two ہے تب y کی value کی ہے plus minus square root of five اسی طرح سے آپ three put کر لیں ٹھیک ہے x کی جگہ three put کر لیں y ki value find کر لیں تو آپ کے پاس result میں کیا آتا ہے دیکھ لیتے ہیں at x is equal to three at x equal to three put y is equal to plus minus square of nine minus x square x یہاں پر 3 ہے تو 3 کا سکیر ہو جائے گا اور plus minus square of nine minus nine is zero یعنی کہ y zero ہو جاتا ہے جب x equal to three ہو تو ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جب x three ہے تو y zero ہو گیا اسی طرح سے minus three بھی آپ put کریں x کی جگہ تو آپ پاس result میں کیا آئے گا zero آئے گا تو یہ ہمارے پاس ایک table بن چکا ہے x اور y کی values کا یعنی کہ x zero ہے تو y کی value کیا ہے minus two ہے تو y کی value کیا ہے یہ ہم نے ایک table بنا لیا اب ہم اس میں سے جو ہے ان points کو plot کریں اپنے x y axis میں یا x y plane میں اور ہم اس کو اپنا ایک یعنی گراف sketch کر لیں گے چلیں ہم نے دیکھا کہ zero پہ ہمارے plus minus three y کی values آرہی ہیں مطلب کہ ہم اگر at time اس کو کس طرح سے دیکھیں گے کہ zero plus three اور دوسرا point zero minus three actually یہ دو points بن رہے ہیں ٹھیک ہے zero positive three zero negative three تو یہ دو points پہلے میں draw کرتا ہوں ٹھیک ہے plot کرتا zero positive three اس سے پہلے ہم اس کو numbering کر لیتے ہیں اس کی ٹھیک ہے one two three four and five اسی طرح سے vertically upward one two three four and five اسی طرح سے downward negative one negative two negative three negative four and negative five اور اسی طرح left سائٹ پہ جائیں گے negative one negative two negative three negative four and negative five اچھا اب یہاں پر ہم نے draw کرنا جب x جو ہے وہ zero ہے اور y کی positive three ہے یہ point میں ابھی plot کر رہا ہوں تو zero x یہاں پر zero ہے اور y یہاں پر positive three ہے ملنبکہ ہمارے پاس point جو بنتا ہے وہ یہ بن رہا ہے اس کو میں red color سے draw کر لیتا ہوں plot کر لیتا ملکہ یہ پاس ایک point آچuk ہے zero three positive three اسی three یعنی x 0 y minus three ہے چلیں وہ plot کر لیتے ہم یہ ہمارے پاس آجائے گا یہاں پر اس طرح سے باقی points پر plot کر لیتے تو یہاں پر باقی points کون کون سے جب x کی value 2 ہے اور y کی value ہے plus minus square of five اب square of five کیا کس اس کے equal ہوتا وہ ہم check کر لیتے ہیں ٹھیک ہے five کا square لیں تو یہ آرہا ہے 2.236 اس طرح سے value آرہی ہے یعنی کہ 2 اور 3 کے درمیان میں کوئی value آرہی ہے تو ہم اس کو جو ہے یعنی کہ x کیا ہے x 2 ہے اور y کی value positive square of 5 ہے تو پوائنٹ پہ ہم پہلے لکھ لیتا ہوں یہاں پر پوائنٹ بنتے ہیں 2 کاما سکی روڈ 5 اور 2 کاما minus سکی روڈ 5 یہ دو پوائنٹ ہم نے درہ کرنے ٹھیک ہے اور ہم نے دیکھا کہ سکی روڈ 5 جو ہے 2 اور 3 کے درمیان میں مطلب کہ یہاں پر کہیں بھی ہوگی y کی وی ٹھیک ہے تو ہم اس کو یہ پوائنٹ تقریبا یہاں پہ آکے بنے گا اسی طرح سے نیگٹیف سائٹ پہ بھی آئے گا کیونکہ ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ کون سا ہے 2 کاما minus سکی روڈ 5 تو یہاں پر آ جائے گا ٹھیک یہ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ جب negative 2 ہو تب بھی یہی y کی values ہیں مطلب کہ یہ negative 2 یہاں پر ہے x اور plus سکی روڈ 5 یہاں پر آ جائے گا اور negative سکی روڈ 5 یہاں پر آ جائے گا negative سکی روڈ 5 یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ لکھ بھی سکی روڈ 5 ٹھیک ہے اور یہ ہے 2 کاما مائنس سکی روڈ 5 اسی طرح سے یہ negative 2 کاما سکی روڈ 5 اور یہ پوائنٹ کون سے negative 2 کاما مائنس سکی روڈ 5 یہ پوائنٹ سے ہمارے پاس اب ہم نے یہ draw کی ہے اس کے بعد جب x 3 ہے تو y کی value 0 ہے x minus 3 ہے تب y value 0 ہے مطلب کہ ہمارے پاس points بنتے ہیں 3 0 اور minus 3 0 ٹھیک ہے تو ہم ان دونوں کو بھی یہاں پر plot کریں کہ x 3 ہے مطلب کہ یہاں پر x 3 ہے اور y 0 ہے ٹھیک ہے یہ point بنتا ہے 3 0 3 0 اسی طرح سے جب x negative 3 ہے تو y 0 ہے یہ point بنتا ہے ہمارے پاس اب ہم اس کو join کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں points کو smoothly جس طرح سے بھی آپ کے پاس یہ points سب کے سب جو جو ہم نے draw کی ہیں ان کو آپس میں جان کر دیں اس طرح سے تقریب ٹھیک ہے یہ اب میرے پاس x y plane کے بالکل accurate نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ graph پر draw کریں گے تو آپ کے پاس ایک circle آئے گا تو اس طرح سے graph کا method ہم نے یہاں پر دیکھنا تھا مقصد ہمارا تھا تو exactly یہ circle تو ہمارے بس نہیں بنا ٹھیک ہے تھوڑا سا shape irregular سے بن رہی ہے تو ایسا ہے کہ آپ graph پر draw کریں بلکل یہ method apply کریں بلکل یہ values اگر بھی آپ use کریں ٹھیک ہے ان کو join کریں گے تو آپ پاس exactly ایک سکیر 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 سرکل آپ کے پاس سامنے آگ ٹھیک ہے تو یہ تھا question number one کا part number one اسی طرح سے part number two ہے three ہے four ہے وہ بھی آپ اسی طرح سے points آپ اس میں find out کریں پہلے اور پھر اس میں سے points find out کرنے کے بعد اس کو plot کر کے آپ اس میں join کر دیں تو آپ پاس گراف آجے گا ٹھیک ہے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ question number two پر آتے question number two میں بھی ہم نے graphs ہی draw کرنے پہلے لکھ دیتا ہوں question number two ہے کیا graph the curves that has parametric equations that has parametric equations ٹھیک ہے ہمیں یعنی کہ اس question میں اس question کے جو ہے وہ تین parts ہیں لیکن اس میں اور question number one میں کیا difference ہے کہ یہاں پر ہمیں parametric ہمارے پاس quadric equation بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس جس طرح سے یہ circle کی equation آپ کو given x square plus y square is equal to nine اب ہمارے پاس ایک parameter here parameter آ جائے گا تو equation میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں x is equal to t اور y is equal to t square یہ ہمارے پاس equation ہے جس میں t کے بارے میں بتایا ہے کہ t کی limit بتا دی گئی ہے کہ 3 سے less یا equal ہونے چاہیئے t کی value اور greater ہونے چاہیئے minus 3 سے یعنی t کی value کی range آپ کو بتا دیا کہ آپ نے minus 3 سے 3 جو کریں کریں اس میں جو کریں وہ کریں اس میں تھوڑا سا طریقہ جو ہے وہ different ہو جائے گا کرنا کیا ہوگا کہ آپ کو سب سے پہلے ان دونوں equations کو آپ میں solve کرنا ہوگا مطلب کہ آپ t کو eliminate کریں گے یہاں سے کیونکہ point میں x and y values ہی ہوتی ہے number one کہتا ہوں اور اس کو میں equation number two اگر کہہ دوں تو میں کہوں گا کہ t کی value اگر x ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ put کر دیں مطلب t is equal to x ہے نا تو یہاں پہ t کی جگہ x put t is equal to x in equation number two ٹھیک ہے equation number two میں put کر دیتے y جس میں x اور y involve ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور parameter یا variable نہیں آرہا تو اب ہم یہاں سے اسی طرح سے table بنائیں x اور y کا ٹھیک ہے اور x کی values ہم خود سے assume کرتے جائیں گے اور y کی values ہمارے پاس آتی جائیں گی ٹھیک ہے اس equation سے تو ہم اس کو plot کر لیں چلے میں کوئی values لے لیتا ہوں 0 اگر ہم رکھتے ہیں ٹھیک ہے x x کی value اگر ہم ہم ہارے پاس 0 ہے تو y کی value کی آج گی وہ بھی 0 ہو جائے گی آپ اٹھ کر دیکھ لیں x is equal to 0 ٹھیک y is equal to 0 کا سکیر is equal to 0 یہ آئے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ جب x کی value 1 رکھیں گے تب آپ کے پاس y کی value 1 آئے گی ٹھیک ہے 1 آئے گی اس کے علاوہ جب آپ 2 رکھیں گے تو 4 آئے گی کیونکہ y is equal to x سکیر ہے یعنی کہ اس سکیر جو value آپ x کی لیں گے اس کا سکیر کر گے y کی value میں put کر دیں ٹھیک ہے اور یہاں پر x کی value اگر minus 1 لیتے ہیں تو y کی value positive 1 آگی کیونکہ اس کا سکیر آرہ ہے ٹھیک ہے اگر minus 2 لیتے ہیں تب بھی positive value یعنی کہ اس طرح سے آپ ایک table بنا لیں اور table بنانے کے بعد آپ xy plane کے اوپر graph draw کر سکتے تو ہم یہاں پر xy plane میں draw بھی کر دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے میں اس کو تھوڑا سا straight کر لیتا ہوں lines کو یہ vertical line ہوگی اور اس کے ایکسس اب ہم نے یہاں پر جو ہے اپنا graph draw کر نا تو ہم ایسا کریں گے کہ اس کی پہلے میں number لکھ لیتا ہوں یعنی parts میں divide کر لیتا ہوں 1 2 3 4 ٹھیک اسی طرح سے 1 2 3 4 y axis پہ اور negative 1 negative 2 negative 3 and negative 4 negative 1 negative 2 negative 3 and negative 4 یہاں پر آجے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ points ہم نے دیکھنے اور ہم draw کر دینا ہے اپنے points plot کر دیتے ٹھیک points 0 پہ 0 ہے مللب کہ یہ point بنتا ہے ٹھیک اس کے بعد positive 1 پہ positive 1 یہ positive 1 x ہے اور یہاں 1 پہ positive 1 ہو گیا اور 2 پہ 4 2 پہ 4 مطلب کہ x جب 2 ہو گا تو y کی value کیا آئے 4 یہاں پر بنتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ اور points دیکھیں minus 1 پہ positive 1 minus 2 پہ positive 4 minus 1 یہاں پہ x اور positive 1 آپ کے پاس value آرہی ہے اور minus 2 پہ positive 4 value آرہی ہے مطلب کہ یہاں پر آرہی ہے تو آپ اگر اس کو join کریں چلیں join بھی کرتے ان values کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس graph کون سی shape آتی ہے اس طرح سے smoothly آپ اس کو join کریں تو یہ ہمارے پاس parabola کی equation آرہی ہے یہ آگے بھی جائے گی اس کو اگر آپ اس طرح سے extend کر دیں کیونکہ بہت سی values ہم نے بیچ میں سے skip کی ہیں تو اس پوائنٹ آگے جس طرح سے 00 ہے 1, 12, 4, minus 1 یہ یہ ہمارے اس پوائنٹ ہیں ٹھیک ہے ان پوائنٹ کو نے plot کیا plot کرنے کے بعد ان پوائنٹ کو آپ میں join کر دیا تو ہمارے بس graph آگیا تو یہ تھا method اس کا question number 2 ہو گیا question number 2 کے parts ہیں باقی parts آپ پریکٹس کے لئے خود solve کریں ٹھیک ہے بالکل same method ہے اس میں کوئی ایسا difference نہیں ہے وہ آپ خود سے کر سکیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر question number 2 بھی ختم کرتے ہیں اور lecture time بھی پورا ہو چک ہے تو ہم یہاں پر lecture کو بھی end کرتے ہیں اور next lecture میں انشاءاللہ ہم question number 3 سے start کریں گے